عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن شام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے والد سے ترجیح دی اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب اللہ کی نظر میں ہوتا ہے؟ وہی جو قرآن مجید میں ہدایت اور زلالت یا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ نے اپنی سنت بیان کر دی ہے کہ جس آدمی کے اندر جو ہدایت فطرت میں ہے اس کی قدر ہوتی ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی حمیت میں مبتلا ہو کر انات کا شکار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتدریج اس کو ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں اور اگر وہ حمیت جاہلیت میں بجا ہوا ہے وہ اپنے باطن کی صفائی نہیں کر سکا اس نے اپنی اندرونی فطرت میں جو چلاک جلایا گیا تھا اس کو بجا دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے تو سیدنا عمر بن الخطاب کا جو پورا رویہ ہے جو کچھ بھی روایتوں میں وہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے وہ سامنے تو نہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کے اندر بڑی شدت بھی تھی وہ مخالفت بھی کر رہے تھے لیکن اس سب کے باوجود حق کی ایک سچی طلب موجود تھی ان کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر افضائی فرمائی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاج تھا وہ الالٹپ کسی کے سر پر رکھا اس آدمی کے اندر کیا تھا اس کے باطن میں کیا چیزیں تھی اس نے خیر و شر کی جو تمیز اللہ نے دی ہے اس کی کتنی قدر دکی تھی جو اس سے پہلے اس کے پاس ہدایت تھی اس کے بارے مسکر رویہ کیا تھا جب یہ ہدایت سامنے آئی تو وہ غور کرنے کے لیے تیار ہوا یا نہیں ہوا یہ سارے مراحل ہوں گے اگر کسی آدمی نے یہ کیا ہے اللہ قدر کرتا ہے اس کو بیان بھی کر دیا ہے جو لوگ ہماری راہ میں جدوجود کرتے ہیں ان کو ہم راستے دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور زلالت یا ہدایت اور گمراہی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کے سر پر تاج رکھ دیا اس کے سر پر ہما بٹھا دیا نہیں اس کا ایک قانون قائدہ ہے جس کے مطابق یہ چیز ملتی ہے اور یہ بالکل پیرلل متوازی چلتا ہے یعنی ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں دوسرے قدم میں اللہ تعالیٰ تعاید فرماتے ہیں توفیق دیتے ہیں پھر دوسرا قدم آپ اٹھاتے ہیں پھر توفیق ہوتی ہے اسی طرح کا معاملہ گمراہی میں ہوتا ہے یعنی انسان پہلے گمراہی کی خواہش کرتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں محلت دے کر کہ یہ کتنا پختہ ہے اس میں جب وہ اسرار کرتا ہے تو اب شیعتین مسلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اب گمراہ کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی ایک آخری منزل وہ ہے جس کو بیان کیا ہے کہ پھر فلم ما زاغو یعنی جب انسان ٹیڑے ہونے پر اسرار کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ بھی اسے ٹیڑا کر دیتا ہے